بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے نائنٹ کلاس ترجمت القرآن کا جو بورڈ کا پیپر ہے اس کو اپنے بورڈ کے پیپر میں کس طرح پریزینٹ کرنا ہے کہ آپ کے میکسیمم نمبر آسکیں کیونکہ یہ اس دفعہ بورڈ کے بک میں ایک نئی کتاب شامل کی گئی ہے تو بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ترجمت القرآن کا جو پیپر ہے اس کو بورڈ میں ہم نے کیسے پریزینٹ کرنا ہے کہ ہمارے جو میکسیمم نمبر آسکیں یہ جو پیپر آج مکمل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اگر آپ اسی پیٹرن کے مطابق پیپر کر کے آئیں گے تو انشاءالت اللہ آپ کے جو فیفٹی بٹا فیفٹی نمبر جو ہیں اسی میں سے پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو میں ایک چیز اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے جو کون سا کویسچن ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ کتنی لکھنی ہے لونگ کوئسچن کتنے پیجز پر لکھنا ہے ٹرانسلیشن کیسے لکھنی ہے اور جو شورد کوئسچن ہے ان کو ترجمت القرآن کے پیپر میں کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ریکھنا ہے اور ایک دفعہ دلوشی پر کے کومنڈ میں ایڈان دے لکھے دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے تو آپ کا ترجمت القرآن کا پیپر ہے اس کا جو سبجیکٹی پارٹ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھنے ہوتا ہے حصہ انشائیہ پھر آپ نے سوال نمبر دو کو کرنا ہوتا ہے سوال نمبر دو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے شورد کوئسچن ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے جو پانچ سوالوں کو حل کرنا ہوتا ہے ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اگر آپ نمبروں کی بات کریں تو آپ کا جو قویسچن نمبر ٹو ہے یہ ٹوٹل دس نمبر کا ہوتا ہے اس میں اپنے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی شورد کوئسچن کرنا ہے اسی شورد کوئسچن کا نمبر دینا ہے بعد بچے کیا کرتے ہیں کہ تیسرا سوال کردے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو نمبر دیا ہوتا ہے وہ پہلا دیا ہوتا ہے تو آپ نے یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنی آپ نے جو بھی پار کرنا ہے اسی پار کا جو آپ کے پیپر پر جو نمبر ہے وہی نمبر آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے اگر آپ پہلے تیسرا پار کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے تھری لکھنا ہے اس کے بعد جب آپ نے شورد کوئسچن کو اٹیمٹ کرنا ہے اس کے اندر کسی صورت کا نام آجائے کسی نبی کا نام آجائے کسی صحابی کا نام آجائے کوئی ڈیٹ آجائے تو اس کو آپ نے مارکر کے ساتھ اس طرح بورڈ کر دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیکر کے اوپر بہت اچھا انپریشن پڑتا ہے اور آپ کی جو پیپر پیزنٹیشن وہ بہت اچھی ہوئی تھی ہے پھر جیسے ہی آپ کا شورد کوئسچن مکمل ہو اس کے بعد آپ نے نیچے یہ چھوٹی سی لائن لگانی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو شورد کوئسچن کا پارٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد نیکس آپ نے جب نیکس شورد کوئسچن شروع کرنا ہے اگر ہو سکے تو اس کوئسچن کے جو چھوٹی سی ایک ہیڈنگ بنا کے لکھ دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کون سا پارٹ ہر کالے ہیں آپ چیکر کے لئے جتنی آسانی پیدا کریں گے آپ کو میکسیموم نمبر ملیں گے یہ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیکر کو کوئسچن پیپر دیکھنا نہیں پڑتا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کون سا جو کوئسچن کا کون سا پارٹ ہل کر رہا ہے بلکل اسی طرح آپ نے کوئسچن لکھنے کے بعد پھر اسی طرح اس کا جب نیکس شورد کوئسچن کرنا ہے بلکل اسی طرح ایک چھوٹی سی ہیڈنگ بنا کے دے دیں اسی کوئسچن کے مطابق جو وہاں سے ریئر سٹوری ہو تاکہ اس کو پتہ چل جائے آپ کون سا کوئسچن کا کون سا پارٹ کر رہے ہیں پھر اسی طرح آپ نے جب نیکس پارٹ کرنا ہے بلکل اس کی بھی ایسی ہیڈنگ دے دینی ہے تاکہ چیکر کے لیے بھی سانی پیدا ہو اور آپ کے پیپر کے جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی کافی اچھی ہو جائے پھر اسی طرح جب آپ نے قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنا ہے اگر ہو سکے تو عربی لکھ دیں نہیں لکھنا تو صرف آپ یہاں پہ ترجمے کی ہیڈنگ دے کہ یہاں پہ کوئسچن کا نمبر دے دیں اور اس کو انویٹیڈ کومہ میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ اس کا جو ترجمہ لکھ رہے ہیں جیسے کوئسچن مکمل ہو اس کے نیچے آپ نے ایسے ہیڈنگ لگا دینی ہے پھر اس کے بعد نیکس یہ ایک شورٹ کوئسچن دی ہوئے ہیں اس میں بھی ترانسلیشن لکھی ہوئے ہیں یہاں پہ بھی اپنے ترجمے کی ہیڈنگ دے کہ اس کی ترانسلیشن کو لکھ دینا ہے اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کوئسچن نمبر ٹو کے بعد آپ کے پیپر میں جو کوئسچن نمبر تھری ہوتا ہے اس میں آپ نے الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں لیکن جب بھی آپ نے نیا سکوئسچن شروع کرنا ہے اس کے نیچے آپ نے ایسے ہی آروں لازمی بنانا ہے تاکہ پتہ چاہ جائے یہاں پہ آپ کا جو کوئسچن ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور نیچے جو کوئسچن ہے وہ تیسرا شروع ہو چکا ہے یعنی کہ نیکس کوئسچن جب بھی آپ کا شروع ہو آپ نے اس سے پہلے یہ لائن لازمی لگانی ہے تاکہ کوئسچن کا اینڈ کا پتہ چال جائے پھر نیکس آپ نے اس کا کوئسچن نمبر تھری کرنا ہے لیں اور ادھرین کے جو معنی ہے اردو میں وہ لکھ لیں یا اپنے کوئی سے پانچ کرنے ہوتے ہیں اگر آپ ایکسٹرا بھی کر کے آئے تھے اگر آپ کا کوئی غلط ہوئے تھا پیچھے سے تو جو ایکسٹرا آپ کر کے آتے ہیں اس کے نمبر مل جاتے ہیں اس سے اگر آپ شورٹ کوئیشن بھی کوئی ایکسٹرا کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو نمبر مل جاتے ہیں اس کے بعد نیکس آپ کا جو سوال نمبر چار ہوتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس قرآنی آیات دی جاتی ہیں اس میں سے آپ نے تین کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے ہر کے پانچ نمبر ہوتے ہیں اگر ہم سوال نمبر چار کی بات کریں تو یہ آپ کا پندرہ نمبر کا صرف صرف یہی پارٹ ہوتا ہے تو بچے پوچھتے ہیں کہ قرآنی آیات ہمیں کہاں سے آئے گی آپ کی جو لازمی آپ کی جو کتاب ہے ترجمت القرآن کی اس کے لاس پیجز پر بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کون سی صورت کی کون کون سی آیات کر کے جانی ہے میں نے سکیم بھی دی ہوئی ہے اسی چینل محمد وقال صلوال پہ وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ اپنی کون سی صورت کی کون کون سی آیات کرنی ہے اور آپ کی جو قرآنی آیات کا ترجمہ ہے پندرہ نمبر کا یہ اسی میں سے پوچھا جائے گا اور یہ جو قرآنی آیات ہے جب آپ نے کرنی ہے تو اس میں عربی لکھنے کی ضرور نہیں سر وہ آپ نے قرآنی آیات کا نمبر دینا ہے یہاں پہ ترجمے کی ہیڈنگ دینا ہے انویٹیڈ کون محمد میں سارے جو قرآنی آیات کا ترجمہ ہیں آپ نے اس کو لکھ دینا ہے پھر اسی طرح بلکو نیکس جب آپ نے نیکس قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنا ہے بلکو اسی طرح اس کی بھی ہیڈنگ دینی کہ آپ تیسری آیت کا ترجمہ لکھ رہے ہیں جو آپ کے پیپر کو پنبریں گے ترجمہ لکھیں اس کی انویٹیڈ کون محمد میں آپ نے لازمی بند کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ انویٹیڈ کون محمد میں بند کی قرآنی آیات کا ترجمہ ہے اسی طرح نیکس جب آپ نے قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنا ہے اس کا نمبر دینا ہے ترجمے کی ہیڈنگ دینی ہے اور انویٹیڈ کون محمد میں بند کر دینا ہے اب آپ کا سوال چیز ہوتا ہے جو سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے لونگ کوئیسن ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس دو صورتیں لیا ہے دونوں میں سے آپ نے کسی ایک صورت کے اوپر جامعہ مفصل نور لکھنا ہوتا ہے تو آپ نے جسم کے اوپر نور لکھنا ہے یہاں پر صورت یاسین ہے سوال نمبر جو پانچ ہے صورت یاسین کے اوپر آپ نے نور لکھنا ہے نور لکھنے کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ہیڈنگ دینی ہے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے جو ہیڈنگ دینی ہے آپ نے تارف لکھنا ہے تارف میں آپ نے اس صورت کے بارے میں جتنا بھی تارف ہے میں کتنی آیات ہیں ٹھیک ہے کتنی رکوع ہیں سارا کچھ آپ نے بتا کے پھر اس کے بعد جب آپ اس کا طارف لکھ لو پھر آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے صورت یاسین کے فضائل ہیں کہ جو بھی آپ صورت لکھ رہے ہیں طارف سب سے پہلے لکھنا ہے طارف کے بعد آپ نے جو بھی صورت لکھنی ہے اس کے جو فضائل ہیں کہ اس کے کیا کیا فضائل ہوتے ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے اگر آپ ساتھ ایسے نمبرنگ بنا لیں تو یہ سب سے اچھا ہے حدیث کا حوالہ دے دیں تو اس سے بھی بیسٹ ہے اس سے ایک تو چیکر کے اوپر امپریشن بہت پڑتا ہے اور ایک یہ ہے آپ کا پیپر کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کم از کم آپ نے دو سے تین جو اس کے فضائل ہیں قرآنی آیات میں سے یا حدیث میں سے آپ نے لازمی بتانے ہیں اس کے بعد نیکس جو اس کا خلاصہ آپ نے لکھنے ہیں صورت یاسین کا خلاصہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کا مرکزی خیال کی ہیڈنگ دینی ہے مرکزی خیال آپ نے کم از کم ہاف پیج کا لکھنے اس کے مرکزی خیال میں بھی کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ ہیڈنگ بنا لیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے ہیڈنگ سے یہ ہوتا ہے ایک تو پیج زیادہ کور ہوئیتا ہے اور ایک پیپر کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بہت اچھی ہوئیتی ہے بلکہ اسی طرح ہیڈنگ بنانے کا بھائی نیکس ایک اور ہیڈنگ دی ہوئی ہے نیمتوں کا بیان یہ سارا اس کے اندر یارہ مرکزی خیال کے اندر ہی تو یہ جب آپ اس طرح ہیڈنگ بنا کے کریں گے تو اس سے آپ کی بہت اچھا اپریشن پڑے گا تو پھر یہ نیکس ایک اور ہیڈنگ دی ہوئی ہے قیامت کا بیان اور یہاں پہ آپ کا جو مکمل سوال ہے لونگ جو سوال ہے جس کے اپنے نوڈ لکھنا ہوتا ہے یہ مکمل ہوتا ہے اور اپنے لونگ کوئیشن کے لئے کوشش کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ یہ آپ تین سے چار پیجز کا لازمی لکھیں اگر آپ اتنے پیجز کا لکھیں گے تو پھر ہی جا کے آپ کو جو اس کے لونگ کوئیشن کے جو نمبر ہیں وہ پورے ملیں گے تو یہ تھا آپ کا نائنٹ کلاس کا ترجمت قرآن کا مکمل جو پیپر پیزنٹیشن ہے اس کے لئے آپ کے ذریعے میں کسی قسم کا کوئی اور سوال ہو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ